اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں گلستان لائیو فیڈ اور میں ہوں آپ کا مذبان راہی نسار اس وقت کی بات کریں گے تو جو یہاں پہ کل شام اگرچہ اس سے پہلے ہم یہاں پہ یہ بھی کہیں گے کہ جو یہاں پہ میوہ سنت سے لوگ جڑے ہیں وہ مارس کے مہینے سے ہی یہاں پہ پریشان تھے کیونکہ ہائی ٹمپیچر کی وجہ سے یہاں پہ اگر ہم دیکھتے تھے تو شاید میوہ سنت کو یہاں پہ نقصان ہونے کا اندیشہ تھا وہی پہ اگر ہم کل شام کی یہاں پہ بات کریں جو اچانک یہاں پہ سالہ باری ہوئی اس سے بہت سارے علاقے اگر ہم نارت کشمیر کے پٹن علاقے کی بات کریں یہاں پہ شرپورا ماموسا لالپورا یہ بھی یہاں پہ دو چار علاقے ہیں یہاں پہ بہت سارا نقصان ہوا ہے اور اس وقت ہم اگر میں پہلے کیمرہ پرسن سے کہوں گا وہ آپ کو دکھائے کہ یہاں پہ جو آپ سیب کے درخ دیکھ رہے ہو کہ یہ بلکل یہاں پہ کچھ نہیں رہا ہے سارے سیب اس وقت جو کچھ یہاں پہ فول بنے تھے وہ بھی اب گر چکے ہیں اور ساتھ ساتھ میں اگر ہم یہاں پہ پتوں کی بات کریں میں کیمرہ پرسن سے کہوں گا وہ پتے دکھائے آپ کو بلکل یہ یہاں پہ سالہ باری کی وجہ سے ختم ہو چکے ہیں اور اس وقت جو یہاں پہ فارمرز ہیں یعنی کی میوہ سنت سے لوگ جو جڑے ہیں ان کو اگر آپ یہاں پہ دیکھو گے وہ پریشان ہیں اور ان کا یہی یہاں پہ کہنا ہے کہ پہلے کہ ہائی ٹیمپیچر نے ہمیں یہاں پہ پریشان کر دیا تھا اب یہاں پہ جو اچانک یہ ناغانی آفات آئی اور کل شام کو یہاں پہ جو سالہ باری ہوئی اس وجہ سے ہم یہاں پہ اور مشکلاتوں میں پڑ گئے یہ یہاں پہ آپ میرے پیسے دیکھ رہے ہو سارے فارمرز اس وقت جمع ہو چکے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے جو ان کے یہاں پہ واگ بگیچے ان میں دیکھ رہے ہیں کہ کتنا سارا یہاں پہ نقصان ہوا ہے ان سے بھی ہم بات کریں گے اور پہلے میں یہاں پہ یہ بھی بتا لوں کہ اس وقت یہاں پہ ابھی ابھی ڈیریکٹر ہارٹی کلچر جو یہاں پہ ایجاز صاحب ہے انہوں نے بھی یہاں پہ دورا کیا اور ان کے ساتھ یہاں پہ ان کے ہمرا چیف ہارٹی کلچر آفتر بارہ ملاوی تھے سارا عملہ تھا جنہوں نے ابھی ابھی یہاں پہ دورا کیا تو فارمر سے بات کریں گے آپ بتا دیجئے کہ جو آپ دیکھ رہے ہو اس وقت نقصان میں یہ سمجھ رہا ہوں آپ کا موڑ بھی یہاں پہ آف ہے کیونکہ نقصان بہت ہے ڈیریکٹر صاحب بھی آگئے یہاں پہ انہوں نے بھی آپ کو یہاں پہ ایک دیانی دی تو پہلے نقصان کے بارے میں بات کریں گے بدقسمتی سے کل شام کو اتنا سالہ باری ہوئی کہ میری زندے عمر میں کبھی ایسی سالہ باری نہیں ہوئی ہے جسی وعی جیسے ہمیں کافی نقصان بولا خصوصا میوہ باغات کو ہمارے میوہ باغات دو جگہ ملک ہے ایک تو ہوگا پائین میں دوسرا ہوگی ٹیکری پر اوپر پہڑی پر پہڑی پر ہنڈرڈ پرسنٹ نقصان ہے جو نیچے ہے اس میں تقریب تقریب سیونٹی پرسنٹ نقصان ہے جب ہارٹی کلچر کے ڈیریکٹر صاحب بھی آئے تھے چیف ہارٹی کلچر آفیس صاحب آئے تھے انہوں نے ہمیں پورا اشواسن دیا کہ ہم آپ کا یہ مسئلہ آگے تک آپ کی آواز پہنچائیں گے اس لئے ہم استدعہ کرتے ہیں گولستان چنلس کی وسادت سے کہ ہمیں بارپور معاوضہ دیا جائے کیونکہ ہمیں آلری کرزے کے بوجھ کے تیلے دبے تھے کیونکہ پیچھلے دو تین سالوں سے جو میوہ انڈسٹری یہ خسارے میں چال رہی تھی جس کے وجہ سے ہمیں بہت قرضہ ہے اور جو ہم جو یہ کیسی سے ہے کیسی بھی آدھا نہیں کر سکتے ہیں جہازہ ہم آپ کی وسادت سے چاہتے ہیں کہ ہمیں کیسی سے معاف ہو جائے اور جو یہ مجید دوائی شدک نے اس میں سب سے دی جائے تاکہ ہم دوبارہ اپنا یہ جو انڈسٹری ہے یہ کھڑا کر سکیں تو بالکل ان کا یہی کہنا ہے کہ بار بار جو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی اگر میوہ سنت سے جو لوگ جھڑے ہیں تقریباً تین چار سالوں سے وہ پریشان ہیں کبھی تو یہاں پہ سکیب کی وجہ سے اور کبھی اس اچانک ناغانی آفت کی وجہ سے اور ہائی ٹمپیچر جو میں نے یہاں پہ کہا کہ مارچ کے مہینے یا اپریل کے مہینے میں بھی یہاں پہ اتنا ہائی ٹمپیچر تھا جو یہاں پہ شاید اس سے پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا یعنی کہ مواقع میں موسمیات نے بھی کہا تھا شاید بیس یا پچیس سال پہلے وہ ٹمپیچر ایسا ہوا تھا تو اس سال یہاں پہ اتنا ٹمپیچر تھا تو لگاتار اور ایک فارمر ہمارے ساتھیں ان سے بھی بات کریں گے آپ بتا دیجئے باتانے کو اگر ہم کہیں گے تو مجھے لگتا کچھ رہ گیا باتانے کو ہمارا جو بھی میوے کا کام ہے یہ ہنڈر پرسنٹ نقصان میں چلا گیا ہے تو یہ شرپورہ کی جو بات ہے یہاں نیچے سیونٹی پرسنٹ سے اسی پرسنٹ تک نقصان ہے اوپر ٹیگری پر ہنڈر پرسنٹ نقصان ہے لیکن کرنا کیا ہے آگے دیکھنا ہے کہ یہ کسان جس میں میں بھی شامل ہوں ہم کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں مجھے پتا ہے کیونکہ میں ٹیچر رہ چکا ہوں مجھے پتا ہے کہ ان کو پہلے ہی یہ کر کے بوجھتے پر دل چکے تھے پچھلے سال سکے بزا گئی اور بینک کا جو انہیں کیسی کا لون ہے وہ بھی اکثر ذمہ داروں کو بکیا ہے بینکوں میں ابھی اگر ہم یہاں پر دیکھیں گے کتنے علاقے ہمارے یہاں پر ہے جن میں اس وقت یہ چالہ باری ہوئی یہاں یہ دو چار گاؤں ہیں لیکنے سب سے زیادہ اس کا جو سینٹر جو تھا وہ شرپورہ ہے شرپورہ پٹن چیزیں کہتے ہیں آس پاس پڑوس میں جو گاؤں ہیں متصلہ گاؤں ماموسہ ہے بابوڑا ہے اور یہ کانلو ہے لالپورہ ہے جن کو پارشلی نقصان ہو چکا ہے لیکن سب سے زیادہ نقصان میں جو نقصان کا سینٹر جو رہ چکا ہے اس سالہ باری کا وہ شرپورہ رہ چکا ہے ہم نے آج تک سٹھ سال کی عمر ہے ہماری آج تک ہم نے یہ سالہ باری نہیں دیکھی ہے ہماری گورنمنٹ سے یہ ہی استعدادہ ہے کہ آپ کی چینل کی وساط سے کہ کسانوں کو بارپور معافضہ دیا جائے تاکہ یہ بچائرے خود ایک بار پھر کھڑا ہو سکے ورنہ یہ ان باغوں کو ویسے ہی چھوڑ دیں گے یہ ان پر کچھ کام نہیں کہیں گے اور یہ عمر بھر کے لیے باغت تباہ برباد ہو جائیں گے تو بالکل ان کا بھی کہنا ہے کہ لگاتار جو میوہ سنت سے لوگ جڑے ہیں وہ تقریباً تین چار سالوں سے پریشان ہیں اب اس سال بھی یہاں پہ جو اچانک اس وقت یہ ناغانی آفت آئی اس وجہ سے بھی اب یہ پریشان ہے کیونکہ ابھی جو آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں سارے لوگ اب یہاں پہ جمع ہو چکے ہیں اور یہاں پہ جائزہ لے رہے ہیں کہ کتنا نقصان ہوا ہے ان کے کہنے کے مطابق تقریباً یہاں پہ پچاس سے ساٹھ پرسنٹ فیصدی جو یہاں پہ شرپورہ کی بات کرے نقصان ہوا ہے وہی پہ ماموسہ لالپورہ دو بی وان جو بھی یہاں پہ چار پانچ علاقے ان میں یہاں پہ زیادہ نقصان ہوا ہے اگر اس وقت ڈریکٹر جنرل ایجاز صاحب نے یہاں پہ دورہ کیا اور چیپ ہارٹیکلٹر آبسر بھی ان کے ہمراہ یہاں پہ تھے تو ان کا یہاں پہ ساب کہنا تھا کہ معوضہ دیا جائے گا اور یہاں پہ ریونیو کی ایک ٹیم جو تشکیل دی جائے گی وہ یہاں پہ تکمینہ لگائیں گے کہ کتنا نقصان ہوا ہے اور یہاں پہ معوضہ دیا جائے گا مگر یہاں پہ فارمر سوال کر رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی یہاں پہ کہا گیا تھا کہ معوضہ دیں گے تو اس ٹیم شاید یہاں پہ پھر پانچ سو یا سات سو یا ہزار یا پندرہ سو دیے گئے تھے کیا اس سال بھی وہی ہوگا یا جو ہماری ہمیشہ ڈیمانڈ رہتی ہے کہ کیسی سی لون جو ہمیں یہاں پہ ہوتا ہے وہ وہ یہاں پہ معاپ کیا جائے اب دیکھنے والی یہی بات ہوگی کہ کیا یہاں پہ ہارٹیکلچر ڈیپارٹمنٹ یا جو یہاں پہ ہماری الڈی سرکار ہیں وہ اس وقت یہ سٹ اپ اٹھائے گی تاکہ یہ فارمرز اس پریشانی سے باہر آسکیں گے تو ہمیں دیجا اجازتہ بنے رہے گلستانیوز کے ساتھ خدا حافظ